خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی ام البنین صلی اللہ علیہ سے کی تھی ام البنین صلی اللہ علیہ کے بطن سے چار بیٹے ابباس علمدار جعفر عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے اور ایک بیٹی رقیہ کبرہ پیدا ہوئیں جن کا مزار اقدس لاہور میں مزارات بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے بی بی پاک دامنہ کے مزارات لاہور کی تاریخی امارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کے حامل ہیں یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی صحب زادی اور حضرت ابباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ صلی اللہ علیہ زوجہ حضرت مسلم بن نقیل کا روزہ اقدس ہے ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی پانچ بیٹیاں بھی یہیں مدفون ہیں دیگر مزارات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بی بیوں کے چار محافظ اور ایک کنیز مائی تنوری کے مزار ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزاروں کا قدیم ترین مجاور عبداللہ عرف بابا خاکی تھا اس کی قبر بھی وہی ہے باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت عوام ہوتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی صدیوں کے اس طویل زمانے میں ان پاک دامن بی بیوں کے نام کے ساتھ عرفیت بھی شامل ہوتی چلی گئی یہ نام ان کے ہاں لاہور میں معتقد مسلمانوں نے رکھے اور حضرت رقیہ کو بی بی حاج کہا جانے لگا اور حضرت عقیل کی بیٹیوں کے نام حضرت بی بی تاڑ حضرت بی بی خور حضرت بی بی نور اور حضرت بی بی گوہر اور حضرت بی بی شہباز مشہور ہو گئے حالانکہ ان کے اصلی نام جو کتابوں میں درج ہیں وہ امہانی امہ لقمان اسما رملہ اور زینب ہیں یہ واقعہ برزغیر پاکوہن میں مسلمانوں کی آمد سے بتیس سال پہلے کا ہے جو تاریخی اعتبار سے سن 681 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ہندوستان کے طول و عرض میں بت پرست ہندو راجاؤں کی حکومت تھی سندھ کے راستے سے مسلمانوں کی آمد سن 712 عیسوی میں شروع ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اس مفتوحہ علاقے کو عرب سلطنت میں شامل کیا تھا لاہور میں جہاں آج بی بی پاک دامنہ کا روزہ ہے وہاں سن 680 عیسوی میں ایک ٹیلا تھا جس کے گرد و نواہ میں جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا اسی جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین نابادی تھی جو اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں تھی اور اسی بستی پر ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام برمانتری یا مہابرن تھا اس کے بیٹے راج کمار کا نام کمر بکرما ساہے تھا یہ راجہ اور اس کی تمام ریایہ بت پرست تھی بستی میں مندر تھے جہاں بتوں اور مورتیوں کی پوجہ اسی طرح ہوتی تھی جیسی کہ آج کل بھی ہندووں کے مندروں میں ہوتی ہے پوجہ کرانے والے برہمن تھے اور حکمران راجپوت خطری تھے شدر سب سے نچلی ذات تھی ہونچی ذات والے شدروں کو اچھوٹ سمجھتے تھے انہیں مندروں میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی ایک دن نچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں اور بت اپنی جگہ سے گر پڑے حالانکہ یہ بت پتھر کے بنے ہوئے چبوتروں پر مدتوں سے نصب چلے آ رہے تھے اور ان کو ہلانے یا خود ان میں متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا اسی کے ساتھ باز مندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی شہر میں داخل ہوتے ہی آگ کی روحانیت سے بتوں میں فطور پیدا ہو گیا اور آتش قدے سرد ہو گئے اور کفر میں لرزا پیدا ہو گیا ہندو قوم ہمیشہ سے توہمات پرست چلی آئی ہے جب انہوں نے اپنی بستی کے مندروں میں یہ علامتیں دیکھیں تو ایک گہرام سامچ گیا راجہ مہبرن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر انہیں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا راجہ نے اپنے بیٹے راج کمار کمر بکرما سہاہی کو بھیجا اور حکم دیا کہ پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے راجہ کی سپائی انہیں پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جو چادروں سے مو چھپائے ہیں بی بیوں میں سے ایک بی بی نے جو باقی سب بی بیوں کی سردار معلوم ہوتی تھی انہوں نے بکرما سہاہی سے اسی کی زبان میں گفتگو کی اور یہ بتایا ہم لوگ خدا کے بندے ہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے ہمارا تعلق ہے کربلا میں رسول برحق کا نوازہ شہید کیا گیا اور رسول برحق کی آل پاک کو قید کیا گیا ہم لوگ اپنے وطن مدینے میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر حجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں آئے بلکہ پناہ لینے آئے ہیں ہمیں یہیں پڑا رہنے دو اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے بی بی صاحبہ کو اپنی زبان میں بات کرتے سن کر راج کمار بہت حیران ہوا اور ان کی گفتگو کا بھی اس پر بہت اثر ہوا راج کمار فطری طور پر حلیم اتبا تھا اور اس پر ان الفاظ نے پورا پورا اثر کیا اس نے مزید استفسار حال کیا تو پتا چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت رقیہ بنت علی ہے اور ان کے ساتھ عقیل ابن ابی طالب کی پانچ بیٹیاں ہیں جو بڑی بی بی کی نندیں یعنی ان کے شہر کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ایک اور بی بی جو ہے وہ ان کی کنیز حلیمہ ہے جو تنور میں ان کے لیے روٹیاں لگاتی ہے راج کمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا شنانچہ اس نے کہا کہ وہ راجہ کے دربار میں انہیں لے جانے کے لیے آیا ہے اور لیے جائے بغیر واپس نہیں جائے گا اگر پردیسی لوگ رازی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جایا جائے گا جب بڑی بی بی صاحبہ نے پھر وہی حکم سنا تو غزب کا سمندر جوش میں آ گیا ستوتِ علی نمائی ہو گئی اور حیبتِ عباسِ علمدار نے راج کمار پر لرزہ تاری کر دیا بی بی صاحبہ نے صرف ایک بار غصے کی نظر سے اسے دیکھا جس کی تاب نہ لاکر راج کمار بے ہوش ہو کر گر پڑا راج کمار کے گرتے ہی راجہ کے سپاہیوں نے جو گھیرہ ڈالے ہوئے تھے حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا اس وقت بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے کہ راجہ کے سپاہی ان تک پہنچتے اور انہیں گرفتار کرتے زمین نچانک پھٹ گئی اور وہ پاک دامن میلیاں اور ان کے محافظ خدام سب زمین میں سما گئے وہ زمین میں سما گئیں مگر ان کی چادروں کے کونے باہر رہ گئے یہ دیکھ کر راجہ کے آدمی حیران ہو گئے اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور راج کمار جو بے ہوش تھا اسے ہوش میں لائے راج کمار نے یہ کرامات دیکھیں تو اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کی بجائے وہیں ان پردیسی بی بیوں کے زمین میں سما جانے کی جگہ مجاوری غریق اور اس نے اپنا آبائی دین یعنی بد پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا راجہ مہبرن نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن راج کمار وہاں سے نہیں گیا راجہ نے محبت پدری سے مجبور ہو کر پھر اسے تنگ نہیں کیا اور اس کے گزارے کے لیے چار مربع زمین دے دی راج کمار بکرما ساہائے اس ویران جگہ پر بیٹھا رہتا اور اس مقام پر جھاڑو دیتا اور خدا کی عبادت کیا کرتا تھا پاک بی بیوں کے جپتوں کے پلو باہر نظر آتے تھے چند دن وہ پلو نظر آتے رہے پھر وہ بھی غائب ہو گئے اس نے بی بیوں کی قبروں کے نشانات بنائے جب کمر مسلمان ہو گیا تو بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ رکھا بعض روایات میں محمد جمال بھی ہے بعد میں وہ عبداللہ بابا خاکی کے نام سے معروف ہو گیا ان کی اولاد اب تک مجاور خانکہِ آلی جاہ ہے اور راج پوت کہلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بڑی بی بی صاحبہ اس سے گفتگو کیا کرتی تھی اور زمین میں سے بابا خاکی کو ان کی آواز آ جاتی تھی اور جو بات وہ پوچھتا تھا اس کا بھی جواب مل جاتا تھا بابا خاکی کا انتقال ایک سو ایک ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ خانکہ کی دیوڑی کے اندر ہے زمین کے شق ہو جانے کے چار سو سال بعد تک راجہ ہائے ہنود مالک الملک رہے اور ان ایام میں ان راجوں کا دار الحکومت شہر منوہرپور علاقہ دہلی تھا برے صغیر میں ہندووں کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی بادشاہتیں بدلتی رہیں لیکن ہر ایک دور میں بی بی پاک دامنہ کے روزہ مبارک میں زیارت کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمانوں کو جو خانوادہ سادات سے عقیدت تھی وہ روز افسوں رہی سلطان محمود غزنبی نے ہندوستان پر حملہ سن چار سو دس ہجری میں کیا اور فتح پائی لاہور میں داخل ہونے پر سلطان محمود غزنبی کو جب معلوم ہوا کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی صحبزادی کا مزار ہے تو اس نے ان مزارات پر ہویلیاں اور اندرونی برامد تعمیر کرائے اور ایک اونچا چبوترا بنوا کر ایک چوکھٹھا مزار اقتص کے اردگرد تعمیر کرائیا برامدہ اور تمام امارت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سب تعمیر افغانی طرز کی ہے غزنبی طرز کی یہ امارت اکبر بادشاہ کی زمانے تک برقرار رہی لیکن بوجہ کوہنگی اہد اکبری میں دوبارہ تعمیر عمل میں لائی گئی اور خانکہ کی امارت میں توسیع بھی کی گئی کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم نے چار چاہت مزروع زمین اس خانکہ کے لیے وقف کر لی تھی اور اس سے پہلے بھی سابق حکمرانوں نے زمین وقف کی تھی اکبر اعظم کے زمانے ہی سے یہ خانکہ قبرستان قرار دی گئی اور اس کی حدود مقرر کی گئی اس کے بعد انیس سو ساٹھ ایسی میں سیدہ فاخرہ بیگم زوجہ سید امام علی شاہ صاحب ولد سید در محمد شاہ صاحب رئیس اعظم قتال پور زرہ ملتان نے دربار پاک کے دروازے سے بازار تک فرش بنوایا رختہ سڑک بنوایی اور مزار کی خدمت میں مصروف رہے تقریباً انیس سو باسٹھ ایسی میں حکیم خادم اسلم صاحب نے بڑے سابقہ مزار اقدس کو شہید کر کے چینی کی ایٹوں کا مزار تعمیر کر آیا اس کے بعد انیس سو ستر ایسی میں شیخ عبد المجید صاحب از ٹیمپر گروپ لاہور نے ایٹیں اتروا کر سنگ مرمر کا موجودہ روزہ اقدس عالی شان تعمیر کر آیا گمبت سبز اور اندر شیشے کا بہترین کام کرایا اور شیشے سے بارہ امام حق اولاد علی کے نام بھی لکھوائے اس کے بعد سن انیس سو چوہتر میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صادق حسین قریشی صاحب کی بیگم نے مسافروں کے لیے مسافر خانہ اور غزل خانہ کا خاطرقہ انتظام کیا یہ مسجد بابا خاکی نے پہلی صدی لجری میں تعمیر کرائی تھی اس مسجد کا تذکرہ تحقیقات ششتیاں میں بھی پایا جاگا ہے کہ یہی پہلی مسجد ہے کیونکہ پہلی صدی حجری میں نہ کوئی اور بزرگ مسلمان لاہور تشریف لائیا تھا اور نہ ہی کسی نے تبریغ دین کر کے کسی ہندو راجہ کو مسلمان کیا تھا اس واسطے سے یہ مسجد لاہور کی پہلی مسجد ہے لاہور کی سرزمین کا وہ ٹکڑا جو بی بی پاک دامنہ کے نام سے منصوب ہے اس پر جو درخت سایا فگن ہے ان کی پتیوں میں قدرتِ خدا نے بیماریوں کے لیے شفا کا سامان موجود کیا ہے وہ پتیاں جو درختوں سے ٹوٹ کر احادہِ بی بی پاک دامنہ میں جمع ہو جایا کرتی تھیں انہیں ظاہرین بطور تبرکِ اکسیر سمجھ کر لے جایا کرتے تھے اور بیماروں کو دواء کے طور پر کھلا دے دے تھے کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لا علاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی اگر خلوصِ دل کے ساتھ کوئی سائل یہاں آ کر سوال کرتا ہے تو بارگاہِ عالی سے خالی نہیں جاتا یہی سبب ہے کہ دن رات خصوصاً جمعرات کو یہاں ظاہرین کا حجوم ہوتا ہے ہر ایک اپنی زبان میں اپنی تمنہ بیان کرتا ہے اور اپنی مراد کو پہنچتا ہے آلِ رسول کا یہ دربار ایک بہت بڑا دربار ہے یہاں روحانیت کو کمال حاصل ہوتا ہے جہاں سے بڑے بڑے بزرگانِ تصوف حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ حاضر ہو کر فیضِ روحانی حاصل کرتے رہے ہیں گنجبخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقصان را پیرِ کامل کاملان را رہنما حضرت داتا گنجبخش علیہ جبہری رحمت اللہ علیہ چار سو پینسٹھ ہجری تک بی بی پاک داونہ کے دربار میں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ہر جمعرات کو تشریف لاتے اس قدر احترام کرتے کہ مزاراتِ پاک کے سامنے عدب سے بیٹھ جاتے اور فیض حاصل کرتے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ نے اس وزیفے کو چار سو پینسٹھ ہجری تک آخر دم تک پائم رکھا وہ مقام کے جہاں داتا صاحب چلہ کشی کرتے تھے اب بھی موجود ہے باسٹھ ہجری سے لے کر تاقیامِ پاکستان یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا لیکن اچانک کچھ لوگوں نے ایک منگھڑت کہانی بنا کر عوام کو شکوک و شباہات میں مقتلا کرنے کے لیے اور اس دربارِ مقدس کے متولی بننے کے خاطر انہیں سید احمد شاہ طوختہ کی دختران ثابت کرنے کی کوششیں کی انہی لوگوں نے تاریخ میں سید احمد شاہ طوختہ کی دو صاحبزادیوں کے نام بی بی حاج اور بی بی تاج بھی پڑھ لیے تھے لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ دربارِ بی بی پاک دامنہ کو دخترانِ سید احمد شاہ طوختہ ثابت کر کے دربار پر قبضہ کر لیں اور سجادہ نشین مقرر ہو جائیں لیکن وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ زمانہ بہت بڑا نقاد ہے اور اس دورِ قمری کے دروازے صرف صدقیقت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سید احمد شاہ طوختہ کی پہلی دختر بی بی تاج صوبہ یوپی سوانہ بستی میں برہمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئیں ان کا مزار سوانہ بستی کے قبرستان میں آج بھی موجود ہے اور دوسری دختر سید احمد شاہ طوختہ کی صاحبزادی بی بی حاج کی وفات سن پانچ سو تہتر ہجری میں کیچ مکران میں ہوئی پھر یہ کوئی گمنام اور معمولی شخصیت نہ تھی بلکہ کیچ مکران کے حکمران والی سلطنت سلطان بہہ الدین والد قطب الدین محمد کی زوجہ ملکہ تھی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ احمد شاہ طوختہ کا ذکر تاریخ میں چھ سو ہجری میں ملتا ہے جبکہ اس سے تقریباً ایک سو پچاس برس قبل حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت رقیہ بنت علی المعروف بی بی پاک دامنہ کی مزار پر حاضری دیتے رہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس وظیفے کو چار سو پینسٹھ ہجری تک آخر دم تک قائم رکھا چار سو پینسٹھ ہجری میں تو احمد شاہ طوختہ ترمزی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ایک اور اعتراض یہ ہے کہ بی بی رقیہ المعروف بی بی پاک دامن کا مزار دمشت میں ہے جن بی بی کا مزار شام دمشت میں ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں نہ کہ امام علی کی رختر جیسا کہ مشہور پی ٹی وی ڈاکومنٹری سفر زیارات با آواز زیہ مہی الدین میں واضح طور پر بتایا گیا ہے مسجد عموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روزہ ہے حکومت ایران نے گردو نواہ کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روزہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پاک بیویاں عرب کے دوسرے ممالک چھوڑ کر ہندوستان ہی کیوں تشریف لائیں بیویاں پاک دامن کی ہندوستان آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اموی اور ابواسی حکومتیں اولاد علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بلکل ختم کرنے کے درپیہ تھیں ان کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا اور زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا یہ سب لوگ چھپ چھپ کر زندگیاں گزارنے پر مجبور تھے زندگ پہ آیا ہے زندگ پہ آیا ہے بن کے دن آشور کا زندگ پہ آیا ہے اٹھو غازی سہارا دو صدا زہرہ کی آتی ہے اٹھو غازی سہارا دو میرے بے تین تنہانا شئی اکبر اٹھایا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیاں زہرہ کی آیا ہے ان حالات میں اولادِ علی کے لیے یزیدی حکومتوں کے علاقوں میں جانے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ہندوستان چلی جائیں جیسا کہ امامِ آلی مقام نے انہیں حکم دیا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت عرب سے ہندوستان سفر کا کوئی راستہ نہ تھا عرب سے متعدد تجارتی قافلے ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے جیسا کہ رابرٹ گارڈنر کی مشہور ڈاکومنٹری اسلام ایمپائر آف فیتھ میں دکھایا گیا ہے محمد's world was a center of trade connecting the mediterranean sea to the indian ocean linking the aging empires of byzantium and persia to the great bazaars of india and china the kaba made mecca a vibrant center for trade here were found arabian incense exotic perfumes and indian spices chinese silks and egyptian linens اب ماننا پڑتا ہے کہ یہ بیبیاں حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت عقیل کی صاحبزادیاں ہیں دیگر کتب تاریخ میں اندرج ہے کہ بیبی پاک دامنا سلام اللہ علیہہ کے ہمراہ سات سو چار اصحاب لاہور آئے تھے مگر پیشتر دعا طلب کر کے زندہ زمین میں سما جانے کے بیبی پاک صاحبہ نے اکثر اصحاب کو رخصت دے دی اہد حاضر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبان پنجتن پاک کی اس دربار پر بڑی یام درفت ہے محبان حسین اور ظاہرین فاکستان کے دور دراز علاقوں سے حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرتے ہیں یہ ہر انسان کی انسانیت کا جزر ہے کہ دوست کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ ضرور لے جاتا ہے جب ایک ظاہر اپنے محبوب آقا کے مزار اقدس کی زیارت کو جاتا ہے تو فاتحہ پڑتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے عقیدتا مزار پر چادر چڑھاتا ہے دیا جلا کر روشنی کا احتمام کرتا ہے مزار پر آئے ظاہرین اور فقرہ و مساکین میں نیاز اور تعام تقسیم کرتا ہے اور اس طرح مزار کی خدمت کر کے دلی خوشی اور روحانی فیض حاصل کرتا ہے یہ ایک قدرتی عمر ہے اور انسان کی فطرت سانیہ میں شامل ہے جو ظاہرین مزار کا بوسہ لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہ بندگی کی نیت سے نہیں بلکہ بزرگ ہستیوں کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرنے اور ان کی تازیم و تقریم سے ہوتا ہے ظلت و خاری سے انسان کا جھکنا زمین پر گرنا اور خاک پر مو رکھنا شرک نہیں کیونکہ سجدے کا تعلق نیت سے ہے اور نیت ایک قلبی چیز ہے اور دلوں کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے چنانچہ برادر یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کا سجدہ کیا اور دو پیغمبروں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موجود ہوتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کیا جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد ربانی ہے انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے تب انہوں نے کہا اے بابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں واقعی خدا نے اس کو سچ کر دکھایا مزار بی بی پاک دامن کوئی معمولی مقام نہیں یہ خاندان رسالت کے افراد کی تربت پاک ہے اور موجزہ نمہ مقام ہے جتنے بھی بزرگ ولی غوث قطب عبدال صوفی اور باکمان لوگ گزرے ہیں سب اسی درے اہل بیعت کی بدولت ہوئے اسی کی مدہ و سنہ میں جھوما کیے چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اب موقع ہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو پیشتر اس سے کہ مجھے نہ پاؤ اس ذات کی قسم جس کے طبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا اور کسی ایسے گروہ کے مطالق بریافت کرو گے کہ جس نے سوہ کو ہدایت کی ہو اور سوہ کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا ہوتی ہے اس آہات اے مل قدمے ایسے گھوں گردش میں جس طرح سے فلک پر مہون دوں روزے کی جانوں سے یک متس حجوم کہتا ہے دھڑکنوں سے ہر گاہ پر دھڑکتے دلوں کا سلام لے اے مکرد عظیم ہمارا سلام لے سلام لے